السلام علیکم دوستو ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں چلے جا رہے تھے کہ آف رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غیض و غضب کے حالت میں ایک عورت کو گسیٹتے ہوئی جا رہے ہیں وہ عورت خوف کے مارے کام پر رہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوکار کر کہا تم اس عورت کو کیوں گسیٹ رہے ہو لوگوں نے بتایا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے اس لئے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چینہ اور ان لوگوں کو خوبصر ذنش فرمائی چنانچہ وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے حضرت علی نے ضرور کسی بات کے معلوب ہونے پر ایسا کیا ہوگا جاؤ ان کو میرے پاس بیجو حضرت علی رضی اللہ عنہ غصہ کے حالت میں آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا آپ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو کیوں واپس کر دیا اور ان کو اس بدکار عورت پر حد قائم کرنے سے کیوں منع کیا حضرت علی نے کہا اے امیر المؤمنین کیا آپ رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے یعنی وہ بے قصور ہے ایک سونی والا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے دوسرا نابالغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے اور تیسرا گناہ میں مبتلا آدمی جب تک باہوش نہ ہو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہ ارشاد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تبسم فرمایا اور کہا کہ اے امیر المؤمنین اس عورت کو کبھی دیوانہ پن کا دورہ پلتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس اس حالت میں آیا کہ اسی دیوانہ پن کا دورہ پلا ہو یہ سن کر دوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو رہا کر دیا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے